دوستو آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے مجھ کو نیچے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ بھائی ایک نئی ویڈیو بناو جس میں آپ بتائیں کہ کون کون سی ایسی پی سی کرکٹ گیمز ہیں جو ہم دو جی بی ریم یا چار جی بی ریم پر کھیل سکتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ایسی سات ایسی کرکٹ گیمز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ اپنے دو جی بی ریم والے پی سی یا چار جی بی ریم والے پی سی میں کھیل سکتے ہیں دوستو دو ہزار چودان سے پہلے ہمارے پاس صرف دو ہی بڑیا پی سی کرکٹ گیم تھی ایک تھی کرکٹ 07 اور دوسری تھی ایش اس کرکٹ 2009 پر جب سے ڈان بریڈن والوں نے انٹری ماری ہے کرکٹ گیمیگ مارکٹ میں ہمارے پاس بہت زیادہ گیمیں آگئی ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو انہی میں سے سات ایسی بہترین کرکٹ گیمز بتاؤں گا جو کہ آپ اپنے پی سی پہ کھیل سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے سچین کھرنا اور آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جو گیم ہے ساتھ میں نمبر پہ اس کا نام ہے کرکٹ 07 اور یہ میری سب سے زیادہ فیوریٹ گیم ہے فیوریٹ کیوں ہے کیونکہ اس میں آپ بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کمیونٹی پیچ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جن سے آپ نئے پلیئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نئے ٹورنم ہے نئے سٹیڈیوم سب کچھ آپ اس میں نئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں تو کہوں گا بڑی ایڈوانس گیم ہے کیونکہ ہم اس میں اتنا کچھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پر جو اس کا اریجنل ورزن ہے وہ بھی بہت زیادہ مجھ کو بڑیہ لگتا ہے اس میں جو ایشرز کے سیناریوز ہیں ان سیناریوز میں آپ 2005 کے ایشرز کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو اگر آپ کے پاس ایک جی بی ریم والا بھی پی سی ہے تب بھی آپ اس گیم کو اس پی سی پہ کھیل سکتے ہیں پر اگر آپ اس میں نئے پیچ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو تقریباً دو جی بی کی ریم چاہیے ہوگی ورنہ آپ اس گیم کو ایک جی بی ریم پہ بھی آسانی سے کھیل سکتے ہیں دوستو جو گے میں اب چھتے نمبر پہ اس کا نام ہے ایشرز کرکٹ 2009 اور یہ تو بہت زیادہ آڈوانس کرکٹ گیم سی جس کو آپ اپنے کنٹرولر سے کھیل سکتے ہیں اور اس گیم کو اگر آپ کے پاس ہے چار جی بی ریم والا پی سی تب ہی آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں میں نے دو جی بی ریم والی کمپیوٹر میں اس کو کھیلنے کی گوشش کی تھی پر یہ بہت زیادہ لیک کرتی ہے اس میں بہت زیادہ ہینگ ہوتی ہے اور کئی بات تو یہ چلتی ہی نہیں تھی اس پیسی میں کیونکہ بلیک سکرین آنے لگ جاتی تھی اس لیے اگر آپ کے پاس چار جی بھی ریم والا پی سی تب ہی آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم گرافکس کی بات کریں وہ بھی بہت سندر تھے اور اس گیم کو اسی کمپنی نے بنایا تھا جس کمپنی نے برائن لارا 2007 بنائی تھی دوستو اب وہ گیم جو کی ہے فیفت سپاوٹ پر اس کا نام ہے بگ بیش بوم دوستو یہ کچھ زیادہ ایڈوانس گیم نہیں ہے پر اگر آپ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ کیلتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ کیلتے ہیں تو اس کو ٹیز کرنے میں بہت زیادہ مزا آ رہے گا کیونکہ اس میں جو آپ کو اینیمیشنز دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں اور یہ بہت زیادہ کٹس فرینلی گیم ہے اور دوستو یہ گیم بنائی اس لئے گئی تھی کیونکہ اسٹریلیا کرکٹ والے چاہتے تھے کہ وہاں کے بچوں کا رجان کرکٹ کے پردی بہت زیادہ ہو جائے اور دوستو جب میں اس گیم کو ٹیسٹ کر رہا تھا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا ٹو جی بی ریم پر یہ اس پر بلکل کام نہیں کری اور میں نے اس کو ٹو جی بی ریم پر بھی ٹیسٹ کرنا چاہا یہ اس پر بھی نہیں چلی یہ صرف وہاں پر یہ سٹارٹ ہو جاتی تھی ہم اس کا گیم پلے بلکل نہیں کھیل پائی چارجی بی ریم پر تو دوستو بات میں میں نے اس گیم کو ٹیسٹ کرنا چاہا رجی بی والے ریم میں پی سی میں وہاں پر تو یہ بہت بڑی طریقے سے یہ گیم چل پڑی تو اگر آپ کے پاس ہے چارجی بی ریم والا پی سی تب تو یہ گیم آپ کے نہیں چلنے والی آپ کو چاہیے رجی بی ریم والا بڑی پی سی تو تب ہی آپ کی یہ گیم چلے گی دوستو جو گیمیں چوتھے نمبر پر اس کا نام ہے ڈی بی سی فورٹین اور یہ جو دوہزار نو اور دوہزار چوتھا کے بیچ میں جو پی سی کرکٹ گیم کی مارکٹ میں یہ سوخہ سا پڑا تھا یہ اس گیم نے اچھی طرح سے پورا کر دیا تھا کیونکہ اس میں یہ ایسے نئے فیچر اس گیم میں لے کے آئے تھے جو کی ابھی تک کسی بھی کرکٹ گیم میں آئے ہی نہیں تھے جیسے کی انہوں نے پہلی بار کسی کرکٹ گیم میں انہوں نے کمیونٹی پلیئر کا فیچر ایڈ کی ہے جہاں پر جا کر لوگ اپنے پلیئر بنا سکتے تھے ان کو آن لائن شیئر کر سکتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے پلیئر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے اور دوستو میں نے اس گیم کو 2GB RAM والے پی سی میں ٹیسٹ کرنا چاہا تھا تب تو یہ گیم اس پی سی میں کام بلکل نہیں کری جب میں نے اس کو چارجی بھی والے پی سی پہ ٹیسٹ کیا تب یہ دوستو بلکل بھی لیگ نہیں کی یہ بہت زیادہ بڑی ورک کرتی ہے اس پی سی پہ میں نے اس کو HD گرافکس میں بھی چارجی بھی والے پی سی میں ٹیسٹ کیا تھا یہ اس میں بھی بلکل صحیح کام کر رہی تھی اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز تقریبا 2GB کے آس پاس ہے پر ایک بات جو سب سے زیادہ لوگ اس گیم کے بارے میں کمپلیٹ کرتے تھے کہ یہ گیم صرف کنٹرولر سے ہی چلتی تھی پہلے اپنا ایک کنٹرولر لے لیجے گیم پیڈ کنٹرولر کیونکہ یہ گیم کیبر سے کام نہیں کرتی یہ گیم صرف کنٹرولر سے ہی کام کرتی ہے دوستو جو گیم ہے تیسرے نمبر پہ اس کا نام ہے دی بی سی سی سیونٹین اور یہ بھی بیگان سٹوڈیوز والوں نے بنائی تھی اور یہ جو گیم تھی یہ دی بی سی فوٹنگ کے سکسیسر گیم تھی مطلب یہ اس کے بعد میں آنے والا ورزن تھا اور یہ دو ہزار سترہ میں آیا تھا اور اس گیم میں تو بہت زیادہ نئے نئے فیچرز یہ گیم میں لے کر آئے تھے یہ سب سے پہلا نئے فیچر یہ لے کر آئے تھے وہ تھا سٹیڈیو میڈیٹر کا دوستو ڈان برینوین کرکٹ پوٹنگ کی طرح ہی آپ کو اس گیم کو چلانے کے لیے گیم پیڈ لینا ہی پڑے گا اس کے بغیر یہ کیا ہم نہیں کرے گی اور دوستو اگر ہم بات کریں گی کیا ہم اس گیم کو دو جی بھی رحم والے پی سی میں یوز کر سکتے ہیں یا پلے کر سکتے ہیں اس گیم کو دو جی بھی رحم والے پی سی میں تو میرا جواب ہے نا آپ اس کو ان پی سی میں نہیں کھیل سکتے پر اگر آپ کے پاس ہے چار جی بھی رحم والے پی سی تو اس میں یہ گیم بہت زیادہ بڑی ہے چلے گی پر میں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تھا چار جی بھی رحم والے پی سی میں تو میں نے تھوڑی سی گرافک سیٹنگ کم کی تھی تب ہی یہ گیم تھوڑی سی اچھی چلی تھی بغیر اس کے گرافک سیڈنگ کم کرنے کے یہ گیم تھوڑی سی لیک کر رہی تھی اور اگر آپ اس گیم تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کا سائز کو دس جی بی کے آس پاس ہے دوستو جو گیم ہے دوسرے نمبر پہ ہماری اس لسٹ پہ اس کا نام ہے ایشیس کرکٹ 2017 پر یہ گیم ایشیس کرکٹ 2009 والوں نے نہیں بنائی تھی بلکہ بگ آن سٹوڈیوز والوں نے بنائی تھی اور اس گیم کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اس میں جو پلیئر کے فیس تھے وہ ایک دم ریلیسٹک تھے دوستو اور اس میں آپ بلکہ بھی یہ ڈیفرینس نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ریل میں پلیئر کھیل رہے ہیں یا گیم میں کھیل رہے ہیں اور دوستو جو سب سے بڑیا مجھ کو بال لگتی تھی نا اس گیم کی یہ لائسس ہونے کی وجہ سے جو انس پلیئر کی کوالٹی ملتی تھی آپ کو چاہے ان کے کٹس میں چاہے ان کے آپ کو پلیئر کے فیس میں جو کوالٹی ملتی تھی وہ پہت زیادہ یونیک تھی دوستو جو بگ آن سٹوڈیوز اس گیم کے میکر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ ایک ایسی کرکٹ گیم بنانا چاہتے ہیں جو کی فیفا کے جیسی اس کی کوالٹی اور انہوں نے اپنا بادہ بھی پورا کیا کیونکہ اگر آپ اس گیم کے ان پلیئروں کے فیس دیکھیں گے جب بھی آپ اس گیم میں کسی بھی پلیئر کے چہرے کو دیکھیں گے آپ بتا نہیں سکیں گے یہ ریال گیم میں کھیل رہے ہیں گیا ریلسٹک پلیئر ہیں کیونکہ ان پلیئروں کے جو چہرے تھے یہ 3D موڈل تھے سبھی پلیئروں کے دوستو اب وہ گیم جو کی ہے ہماری لیسٹ پہ پہلے نمبر پہ اس کا نام ہے کرکٹ 2019 اور یہ گیم بنائی تھی بگ آن سٹوڈیوز نے اور یہ ورزن تھا اس کا سکسسر ورزن تھا اس کے ساتھ ایچس کرکٹ 2017 بگ آن سٹوڈیوز نے یہ جو ایچس کا بریند تھا آگے سے انہوں نے یہ ہٹا دیا بس یہ سارا گیمیں گ اینجن بہی ہے 2017 والا ہی اسپسز کرکٹ 2017 والا ہی بس تھوڑے سے اس میں پر اس گیم میں آپ کو تھوڑے سے ایمپروومنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسپس کرکٹ 2017 کے حساب سے اسپس کرکٹ 2017 بہت زیادہ بڑی گیم تھی پر تھوڑے سے بگ زہونے کا کارون جیسے کہ فیلڈنگ کا جو اس کا بگ تھا کئی پر وہ فیلٹر ایسے چوگر جانے دے رہتا تھا تو اس میں تھوڑا سا اس گیم میں مزا کر کر آ جاتا تھا جو کرکٹ 2019 نے دوسرہ یہ آپ کو سب سے زیادہ ریلیسٹک سب سے زیادہ فن سب سے زیادہ مزا دینے والی گیم ہے ہوگی کیونکہ اس میں میں نے تو ابھی تک ایک بھی بگ نوٹس نہیں کیا جو کمینتری تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑیا تھی اس گیم میں اور اگر ہم کسی سٹیڈیم کی بات کریں وہ بھی سب بہت زیادہ ریلیسٹک تھے اور دوستو ایش ایس کرکٹ 2017 کی طرح اس گیم کو آپ چار جو بھی ریم پہ تو کھیل سکتے ہیں پر یہ تھوڑا تھوڑا لیک کر گی تو آپ کو اس کے بھی گرافک سیٹنگ کرنی پڑے گی اور اگر آپ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس گیم کا سائز تو بہت زیادہ ہے تقریبا 27 جی بی کے آس پاس ہے پر اگر آپ اس گیم کو کی بورڈ کے ساتھ کھیلنے چاہتے ہیں تو اس آئی بٹن کو دبائی یہ ایک ویڈیو آگی اس کو دیکھیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کیسے چاہے وہ ڈان برادون کرکٹ 14 ہو ڈی بی سی 17 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 ہو ان سب ہی گیموں کو آپ کیسے بگیار کنٹرولر کے اپنے کی بورڈ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اب ہم ملے گے اپنی نئے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں